جن پہ زنجیرے ہوتی ہیں دو تابو ایک سانتوے امام کا دوسرا چوچھے امام کا تابو جن پہ زنجیرے ہوتی ہیں پھر میں نے کل پڑھ دیا تھا لیکن میں آگے پڑھنا چاہتا تاریخ میں تین ایسے غسل دینے والے ہیں جو غسل چھوڑ کے روڑے پہنچ تو گئے ہوں گا پہلے علی مرتبہ جب جناب سیدہ کو غسل دینے تھے کیونکہ معصون تو صرف معصون غسل دے سکتی جناب امیر نے ایک مرتبہ کا سیدہ ہاتھ ہٹھائیے جیسی بی بی نے ہاتھ ہٹایا شیرِ خدا پنندہ پاک سے روڑا ہے بعض نے لکھا ہے اپنی پیشانی دیوار پہ مارا ہے جناب امیر نے کہا یا علی میں اس زندگی میں کبھی آپ کو ایسے روڑا تھا ایسے روڑتے نہیں دے مولا کیا بات ہے کبھی شیر بھی رویا کرتے ہیں شیرِ خدا روڑا ہے مولا نے کہا زہرا نے مجھ سے چھپایا زہرا کا پہلو شکستہ تھا پہلے جناب امیر جناب سیدہ کو جب دیکھا تو رونے لگو دوسری جانتے کون ہستی میرے ساتھ چلیے چھوڑ چلیے میں آپ کو زحمت پورا شام کا زندان ہے ایک بھکٹی اپنے بھدی جی کو غصر دے رہی ہے کہ سوال کرتی ہیں سیدہ سجاد میں سکینہ کا کرتا اتار دوں جا رحمت کنی کو بھی امہ کرتا نہ تب دیل کی جئے تھا کتنے زخم میں خون جاری ہو جائے وہ بی بی رونے لگیں اے کاش کسی نے کفن ہی بھیج دیا ہوتا تیسرے مولا امام پاکر علیہ السلام جب مولا سجاد کو غصر دے رہے تھے معصومین کا غصر کیسا ہوتا نہیں معلوم کیونکہ وہ پاک و پاکیزہ ہیں آئیں جے تکھیل کا مزاق ہیں حوضر خوصر سے پانی آتا ہے جنت سے کافور آتا ہے وہ پاک ہیں بس بھئی دو نمکلے سننے دیئے گا پانچ میں امام ایک مرتبہ کہتے ہیں جو میں اسی ہی میرے بابا کو کروٹ ہی نا پوشت پر پانی جاننے کے لئے تو نا جانے کیسے نشان دیکھیں امام باقر علیہ السلام دیکھیں ایک مرتبہ ظرفیں آپ زمین پہ رکھا بنا ناواز سے رونے دیں جب رو رہے تھے ہیں امام باقر تو لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے مولا آپ غصر دیتے ہوئے رو کیوں رہے ہیں امام سجاد کو غصر دیتے ہوئے رو کیوں رہے ہیں کہ آج تک میرے بابا کی کمر پہ نشان واقع ہے مجھے نہیں مانوں یہ کیسے نشان ہے کیسا طوق تھا کہ نشان پہ پوری زندگی ختم نہیں ہوئے اج رکم اللہ بس بھی کوئی رونے میں بخد نہ کریں ایک سوال کروں آپ کے رونے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے جب آپ روتے ہیں کوئی تازی آنے تو نہیں مارتا آپ کو کوئی رونے سے روکتا تو نہیں ہے ایک سوال کروں آپ سے میں بعض بچوں کو دیکھ رہا ہوں وہ جہرے پہ پورسہ دے رہے تھے سوال یہ میرا آپ نے صرف مسائب سنے ہیں جناب زینب نے سر نیزوں پہ دیکھے تھے اگر آپ میں سے کسی کو پتا چلے کہ آپ کے ساتھ آئی ہوئی کوئی چھوٹی بچی بھی ہوش ہو گئی سے تو آپ کیا پوچھیں گے یہی پوچھیں گے نا بچی کو کسی نے پانی پیدایا یا نہیں کوئی یہ تو نہیں پوچھے گا تماشا کس نے مارا تھا نہ جانے شام کے زندان میں جب ایک بچی پیاس سے بے ہوش ہو کے گر گئی عدرکم اللہ عدرکم اللہ عدرکم اللہ بس میں مولا سجاد مدینے سے جب کربرا شام سے رہائی ملی مولا واپس آگئے دو جملے سننے جے گا شام کی اگر پرداشت کر پائے گا اگر سنیں گے تمہیں پڑھوں مجھے نہیں معلوم ہے شہادت پڑھتا ہوں گا بس میں پانچ سے دس منٹ زحمت ہوں گا اگر آپ پرداشت کر پائے گا آج میرا دل کہتا ہے کہ کوئی پرسہ لینے آئے نہ آئے شام سے دو بیبیاں ضرور آئیں گے مولا سجاد کی بھپی اور بہن ضرور آئیں گے میری بہنیں اپنے کہیں پہلوں میں دیکھیں کوئی برگا پوش بیبی نہ آئی ہو حضر رکمالاللہ حضر رکمالاللہ بس میں شام میں رہائی ملی آپ نے دیکھا جب رہائی ملتی ہیں لوگ خوش ہوتے لیکن جیسی بیلیوں کو رہائی ملی بیبیاں خوش نہیں ہو رہی سب رو رہی تھی رہائی پہ بھی کوئی روتا ہے ہاں نہ جانے کتنی پابندیاں تھی رونے میں رونے پہ پابندیاں تھی قیل خانے میں کہ جیسی بیبیوں کو رہائی ملی سب رونے لگیں ارے پابندیاں اٹھ گئیں اب رو کوئی آواز دیکھے کہتی تھی ہائی علی اکباب بیبیاں رونے لگتی تھی جب خاموش ہوتی ہے بیبی آواز تھی ہائی قاسر پھر ایک بیبی بڑی دھیمی آواز میں کہتی ہائی علی اکباب پھر ایک بیبی چیہتی کہتی ہائی ابباب رہائی مل گئی مولا سجادنے کا یزید ہمارے تبرکات واپس کر دو شہدہ کے سر واپس کر دو جب شہدہ کے سر آنے لگے سب بیبیاں انتظار میں ہمارے شہدہ کے سر آ رہے ہیں پہلا پہلا جو سر آیا بڑا ننہ سا سر تھا سب بیبی نے سر کو دیکھا جنابِ رباب نے بلکے کا دامن پھیلا کہا لاؤ علی اصغر کا سر مجھے دے دو سوال کیا علی اصغر اب نظلوں کا تنحق بیٹا کہ تنجے سے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا علی اصغر اونٹوں کو نہر کیا جاتا یہ کس نے تجھے نہر کر دیا اتنے میں ایک سر آیا جنابِ لیلہ آگے بڑی کہا لاؤ علی اکبر کا سر مجھے دے دو پھر جنابِ لیلہ نے کہا علی اکبر آپ کے بغیر ماں کا جینا بڑا مشکل ہے پھر ایک سر آیا جنابِ امِ کلسوم نے کہا لاؤ اب باس کسا بس میں میں نے سارے مسائب چھوڑ دیئے ایک مرتبہ تبرکات واپس آنے لگے پہلے پہلے جو تبرکات میں شہر واپس آئی وہ چادر تطہیر چلیے جنابِ جنابِ زیرم نے کہا لاؤ مجھے میری ماں کی چادر واپس کر دو ایک انگوٹھی آئی جنابِ زینبِ قبرہ نے پوچھا بیٹا سجاد یہ کس کی انگوٹھی ہے مولا سجاد نے کہا خوپی اممہ یہ میرے بابا کی انگوٹھی ہے بجنیل نے اتابنا چاہی نہیں اتری اس میں انگلی کھا کے انگوٹھی لے گیا اگر دیکھ سکے تو سب میری طرف دیکھئے گا اتنے میں وہ چھوٹی چھوٹی بالیاں آئیں ساری بیویوں نے جنابِ رباب کو دیکھا جنابِ رباب نے بالیاں دیکھنے کے بعد کہا بالیاں واپس لینا جس بیوی کی بالیاں تھی وہ نہیں رہی ادرکمالاللہ بس میں میں دیکھ رہا لوگ پرناش نہیں کر رہا میرے بزرگ میرے بچے میرے بھائی اب لوگ پرناش نہیں کر رہے ادرکمالاللہ ادرکمالاللہ مجھے لگتا ہے اوروں گھروں میں بھی چھوٹی بچیاں ہیں ادرکمالاللہ بس میں مولا سجاد بیویوں کو لے کے مطینے آگئے پہلے نانا کے روزے پہ اپنے جد رسول خدا کے روزے پہ گئے پھر جناب سجاد کے قبل گئے پھر کھر آگا ہے مولا سجاد روتے رہتے تھے بس بھئی ادرکمالاللہ ادرکمالاللہ ہاتھ چڑھ کے دو جب نے پیش کر رہا ہوں اسی میں تمام کر دوں گا مولا سجاد نے ایک دل کہا میں اپنے باغ میں جا رہا ہوں سہر کے لئے کوئی آئے تو اسے وہی باغ میں بھیج دینا اتنے میں مولا کے چہنے والا شیعہ آیا نام منحال تکا مولا کہاں ہیں کہاں باغ میں سہر کرنے گئے ہیں منحال کہتا ہے میں بہت خوش ہوا خوش ہوا کہاں میرے مولا سہر کے لئے چہتے گئے کبھی کربلا کے بعد کبھی سہروں تفریبیں نہیں جاتے کہاں جیسے میں باغ میں گیا دیکھا مولا نے ابا بچھا رکھی ہے اور زمین پہ ابا پہ بیٹھے رو رہے ہیں میں نے پوچھا مولا کیا بات ہے سہر کے لئے آئیتے یہاں پہ بھی رو رہے ہیں کہاں منحال جب میں بہتا پانی دیکھتا ہوں مجھے کربلا یاد آ جاتی ہے کم مولا کب تک روئیے گا کب تک کیا کیجئے گا کم منحال تم نے انصاف نہیں کیا منحال یاقوب نبی کے بارہ بیٹے چھے صرف ایک یوسف آنکھوں سے دور ہوا تھا نبی یاقوب نے رو رو کے آنکھیں گوا دیتے منحال میرے ایک دن میں اٹھارہ یوسف مارے گئے ان میں سے کسی کی کوئی نظیر نہیں تھی وہ سب بے مثال تھے منحال ایک دن میں اٹھارہ یوسف مارے گئے منحال تو کہتا میں روتا کیوں ہوں کہاں مولا لیکن شہادت آپ کی میراس ہے کہاں منحال تم بھی صحیح کہتے ہو شہادت ہماری میراس ہے لیکن منحال ماں بہنوں کے ساتھ خوبیوں کے ساتھ بازاروں میں جانا ہوں شرابیوں کے درواروں میں جانا ہوں منحال کیا یہ بھی ہماری میراس ہے منحال میں سب کچھ بھلا سکنا ہوں یزین کا دروار نہیں بھلا سکنا منحال علی کی بیٹیاں کھڑی تھی یزین اشارے کر کر کے پوچھنا تھا یہ کون ہے عجرکم اللہ عجرکم اللہ بس بھئی آخر جنگل سن دیئے میں نے تمام کرتا بس بھئی دو منٹ پر تابوت برامت دھولے والا ہے میں جانتا ہوں میں نے بہت پڑھ دیا میں ہاتھ بڑھ کے کہوں کہ کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ مدینہ چلیے آج امام زبانہ مدینہ میں ہوں گے جنت البقی میں کھڑے ہوں گے سب سے پرسہ لینے کے لیے کھڑے ہوں گے پربر نکارہ جنت البقی میں بھی جلوس نکال لیں نصیب ہوں آج وہاں عزداری بند ہے مولا امام زبانہ وہاں کھڑے ہوں گے لیکن جانتے وہاں کیا ہوگا چار ٹوٹی ہوئے قبریں ہوں گے پوری دنیا میں روشنی ہے وہاں چراغ جلانے کی اجازت نہیں ہے بس بھئی ایک مرتبہ مروان نے زہر دلوا دیا حشام ابن جن ملک ملعون نے چوچھے امام کو زہر دلوا دیا زہر دلوا نہ تھا ایک مرتبہ چوچھے امام نے پانچ میں امام کو بنایا کہا ہے میرے بیٹے محمد باقر بیٹا میری کچھ وسیعت ہے سنیں گے مولا کی وسیعت ہے پہلی وسیعت مجلس جاری رکھنا یہ مجلس جاری رکھنا کوئی مجلس نہ رکے مجلسیں ہوتی رہیں مجلسوں میں کوئی بھی آئے وہ روئے ضرور مولا کی وسیعت ہے جانتے کیا وسیعت ہے کہا میرے جب شیعہ مجلس میں آئیں تو کہنا میرے بابا پہ ایسے رویا کرو جیسے ایک بھوڑ ہی ماں جوان بیٹے پر روتی ہے کہ جب بھی میری پھپیاں روتی تھی انہیں تازی آنے مارے جاتے تھے آخری جنہیں پیش کر رہا کہا بیٹا میرا غزر و کفن آپ خود کی دئیے گا اے محمد باقر میرا جنازہ آپ پڑھائیے گا بیٹا مجھے قبر میں آپ خود اداریے گا میں ہاتھ جو کہ کہوں گا مولا ہر بات کی حسرت ہوتی ہے جب میرا دم نکلے میرا سر میرے بیٹے کے زانوں پہ ہو لیکن ہائے امام حسین مہدانِ کربلا تھا یزید کا خنجر تھا بالوں میں ہاتھ تھا امامِ باطن نے بڑی شان و شوقت سے تابوت اٹھایا دو منت پر تابوت آگے دو منت بڑی شان و شوقت سے امامِ باطن نے تابوت اٹھایا بڑی شان و شوقت سے سارا مدینہ امام کے جنازے میں آیا شان و شوقت سے تابوت اٹھایا میرا دل کہتے ہیں امامِ سجاد کہتے ہوں گے اے میرے بیٹے اتنی شان و شوقت سے جنازہ نہ اٹھاؤ میرے بابا کا لاشاں گھوم پڑا رہا